کیا اسلام میں تقیہ کرنا صحیح ہے کیا سماج کی اصلاح کرنا آسان ہے اور انسان کے زبان کی کتنی قیمت ہے آئیے ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم سب القرآن کے اس تفسیر پرگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے تین آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 20 اور 21 کی تفسیر کو جاننے کے لئے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى قال يا موسیٰ ان الملأ يأتمرون بک ليقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین اور ایک شخص شہر کے اس کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ سے کہنے لگا موسیٰ تم یہ یقینی جانو کہ شہر کے بڑے بڑے آدمی تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تم کو قتل کر ڈالے تو تم شہر سے نکل بھاگو میں تم سے یہ خیر خواہانہ کہتا ہوں غرض موسیٰ وہاں سے امید و بیم کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور بارگاہ خدا میں عرض کی پروردگارہ مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات دے ناظرین ہم نے ان دو آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو جان لیا ہے اب اس کے نکتے کو بھی جان لیتے ہیں اس آیت میں لفظ رجل سے مراد وحی مومنِ آلِ فیراؤن ہے جس کے نام پر سورہِ مومن ہے وہ اپنے ایمان کو چھپا کر اور تقیہ کر کے جنابِ موسیٰ کی مدد کرتا تھا پروردگارہ عالم نے ان دو آیتوں میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھیں آئیے ان پیغامات کو جان لیتے ہیں نمبر ایک فیراؤن کے دربار میں بھی جنابِ موسیٰ کے طرف دار موجود تھے نمبر دو کسی بھی طرح سے ظالم کی مدد کرنا حرام ہے لیکن اہلِ ایمان کی مدد کے لیے حکومت میں داخل ہونا اور نفوز کرنا اچھی بات ہے امام قاظم علیہ السلام کے ایک صحابی جنابِ علی ابنِ یقتین بنی عباس کے دربار میں اسی وجہ سے تھے نمبر تین سرکش حاکم اپنی حفاظت اور زیادہ عیش و آرام کے لیے شہر کے بیچوں بیچ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں نمبر چار سماج کے رہبروں اور ممتاز شخصیتوں کی جان کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے نمبر پانچ کبھی کبھی وقت پر خبر پہنچا دینا اور کام میں تیزی کرنا پوری قوم کی تقدیر کو بدل دیتا ہے اگر اس آدمی نے جنابِ موسیٰ تک خبر نہ پہنچائی ہوتی تو جنابِ موسیٰ شہر سے باہر نہ جاتے اور فیرانیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے نمبر چھے موسیٰ جیسا ایک اکیلہ انقلابی انسان کفر کے محاذ اور اس کے مہروں کو جدد جہد اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے نمبر سات سرکش کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی اس کے جرم میں شریک ہیں نمبر آٹھ خیانت بھرے منصوبوں اور چالوں کو فاش کرنا باجب ہے نمبر نو سماج کی اصلاح کرنے والوں کو ہجرت اور دربدری کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے نمبر دس ہمدردی سے کی گئیں تنبیہوں کو اہمیت دیں اور دوسروں کی نصیحتوں کو قبول کریں نمبر کیارہ بہادری کا مطلب تشمن کی دسرس میں چلے جانا نہیں ہے نمبر پارہ نبیوں کی زندگی زیادہ تر دربدری اور سختیوں میں گزری ہے نمبر تیرہ کوشش ہم خود کریں لیکن نتیجہ اللہ سے مانگیں نمبر چودہ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش اور محنت بھی ضروری ہے نمبر پندرہ الہی رہبر ہر حالت میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر بائیس کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَاءَ مَدِيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جب مدین کی طرف رخ کیا اور راستہ معلوم نہ تھا تو آپ ہی آپ بولے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور آٹھ دن پاکہ کرتے چلے پروردگارِ عالم نے اس آیت میں بھی صرف ایک نکتہ رکھا ہے آئیے اس نکتے کو جان لیتے ہیں مدین ایک شہر ہے جو ملک شام کے جنوبی طرف حجاز کے شمالی طرف اور شہر طبو کے پاس ہے جو اس زمانے میں فیرعون کی حکومت میں نہیں آتا تھا ہم نے اس آیت کے اہم نکتے کو جان لیا ہے اب اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں نمبر ایک تحریک ہجرت اور مختلف حربوں سے کام لینا انقلاب لانے کے لیے ضروری ہے نمبر دو پہلے کوشش کریں پھر دعا کریں اور امید رکھیں نمبر تین امید رکھنا تمام حالات میں اچھی چیز ہے نمبر چار انسان کی تربیت کے لیے اللہ کی جانب سے فراز و نشیب اوج نیچ کا ہونا اللہ کی سنت ہے نمبر پانچ اپنے کام کا آغاز اللہ سے مدد مانگ کر کریں نمبر چھے سرکشی میں گرفتار وہ سماج جس میں گمراہی اور بےعقلی کے فیصلوں کے راستے ہموار ہوں وہاں اللہ سے ہدایت کی دعا کریں ناظرین آج کے اپیسوٹ میں ہم نے جانا کہ اپنی یا کسی مومن کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تقیہ کرنا صحیح ہے انسان کے زبان کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کبھی کبھی انسان کا ایک جملہ پوری قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے اور سماج کی اصلاح کرنا بہت ہی سخت کام ہے اور سماج کی اصلاح کرنے والے کو ہمیشہ حجرت اور دربدری کے لیے آمادہ ہونا چاہیے یہ تو ہمارا آج کا اپیسوٹ ملتے ہیں اگلے اپیسوٹ میں تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ